ہیلو دوستوں تو کیسے آپ سب لوگ امیت کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے تو دوستو بات کریں گے آج کی ویڈیو میں ہم ٹوپ ٹین اپکمنگ ٹونٹی ٹونٹی تھری کی موویز کے بارے میں تو دوستو بغیر وقت ہے کہ ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے نمبر ٹین کی مووی کے بارے میں جو کہ ہے کوکین بیئر دوستو ایک جیل انسیڈنٹ پر بیسک چی مووی ہے جس میں ایک بھالو جو کہ بیئر ہے وہ کچھ کوکین کے پیکٹس کھا لیتا ہے اور بعد میں جنگل میں تہلکہ مچا دیتا ہے کتلیاں سٹارٹ کر دیتا ہے تو کس طرح سے اس کو کنٹرول کیا گیا کس طرح سے لوگوں نے اپنے آپ کو بچایا اس سے اس سب ہمیں مووی میں جاننے کو ملے گا ٹیلر کو دیکھے تو بہت ہی زب ریلی کو ریلیز کی جائے گی کس طرح سے وہ اس کو ریپرزنٹ کرتے ہیں دوستو ہم نے نمبر نائن پر رکھا ہے دا مارول مووی کو دوستو اس مووی کے ہائپ ابھی تو نہیں ہے لیکن یہ مووی آنے سے کچھ حرصہ پہل ہے اس کی ہائپ آٹومیٹکلی کریٹ ہونے والی ہے کیونکہ دوستو یہ مووی بھی ایوینجر سیکریٹ وارڈ سے کریکٹ ہونے والی ہے اس میں ہمیں تین میجر سپرہیو دیکھنے کو ملیں گے جس میں سے دو امپورٹنٹ ہے جو کہ ہے کیپٹن مارول اور تو دوستو یہ مووی ہمیں جولائی کے مینے میں دیکھنے کو ملے گی دوستو ہم نے نمبر نائن پر رکھا ہے سلار مووی کو جو کہ کیجی ایف یونورس کو ایکسپینڈ کرنے والی ہے دوستو اس میں لیڈ رول پلے کیا ہے ایکٹر پرابس نے جو کہ باہو بلی میں لیڈ رول پلے کر چکے ہیں ہمیں عرصے سے امید کی جاری ہے کہ وہ کم بیک کریں گے اپنی مووی میں تو دیکھتے ہیں کہ اس مووی کے تو وہ اپنی کم بیک کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ مووی دوستو ر ریلیز کی جائے گی اٹھائی ستمبر دوزار تیز کو دوستو ہم نے نمبر سیمر پر رکھا ہے جون ویڈ بارٹ فور کون جو کہ بہت ہی موسٹ اوویٹڈ مووی ہے جس کے پہلے تین سیکل آ گئے ہیں اور بہت ہی پاپولر رہے ہیں تو امید کی جاری ہے کہ یہ جون ویڈ مووی اس بار ریلیز کر دی جائے گی دوزار تیز میں اور اس سے بہت سے امیدیں وابستہ ہیں دیکھتے ہیں کس طرح سے وہ اپنے فورٹ پارٹ کو کنٹینو رکھتے ہیں کیا وہ دوبارہ ف پارٹ میں کمائیا ہے دیکھتے ہیں اس مووی کو دوستو ہم نے نمبر سکس پہ رکھا ہے مشن ایپوسیبل ڈیٹری کوکنگ پارٹ ون کو دوستو ٹام کروز جیسے کہ اپنے سٹنٹ کی ویڈ سے مشہور ہے تو انہیں اس بار بھی ایک بہت زغلتست قسم کا سٹنٹ پلے کیا تھا جو کہ اپنے آپ میں ایک اپنی مسال ہے اور اسے ورلڈ ریکارڈ بھی دیا گیا تھا دوستو دیکھتے ہیں کہ اس بار یہ کس طرح سے اسٹوری کو کانٹینو کرتے ہیں اور یہ پارٹ ون ہے ڈیٹری کوک کرنے میں کیونکہ اس سے پہلے ٹام کروز کی ایک مووی ٹاپ گن میرک بن بیلن کراس کر چکے ہیں جو کہ دوزار بائیس میں آئی تھی دوستو بہت سی امپورٹن مووی جلائی کی مینے میں آ رہی ہیں وہیں یہ بھی مشن پوسیبل بھی جلائی کی مینے میں ہی لیز کی جا رہی ہے دوستو نمبر فائیو پہ ہم نے رکھا ہے ایکوامینٹ پارٹ ٹو کو جو کہ بہت ہی زبردست اور کامیاب ترین فلم رہی ہے ڈی سی یونیورس کی طرف سے اور اب تک کی ہائیس مووی ہے ڈی سی یونیورس کی طرف سے دوستو کیا یہ فرنچز کانٹینوز رہی گی ایکوامینٹ کی اس کو ابھی تک لے کے کوئی کنفرمیشن نہیں ہے ہمارے پاس دوستو یہ بڑی زبردست مووی جس کا پارٹ پر ہو سکتا ہے پارٹ ٹو میں زیادہ ایکسپلور کیا جائے انڈر سی کو دیکھتے ہیں دوستو کیسے ایکسپلور کرتے ہیں کس طرح کا ہمیں ایکسپلور دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ مووی بھی ہمیں دسمبر میں دکھائی جائے گی اگر سب کچھ ٹھیک ر دسمبر میں ریلیز کرتی جائے گی ورنہ ڈی سی کی طرف سے ہر بار ڈیٹ ڈیلے ہی کرتی جاتی ہے دوستو ہم نے نمبر چار پر رکھا ہے پشپا پارٹ ٹو کو دوستو جیسے کہ ہمیں جانتے ہیں جب پشپا پارٹ ورن آئی تھی تو اس نے بھی بہت سے آفیس پر بہت ہی زبردست قسم کا تعلقہ مچایا تھا اور بہت سے ریکارڈ اپنے نام کیے تھے جو کہ بعد میں ٹوٹ گئے لیکن ایک اپنے مثال قائم کر دی تھی تو دوستو میں اس کے پارٹ ٹو کے لئے بہت ہی زیادہ ویٹ کر رہا ہوں کیونکہ پارٹ ورن میں جہاں پہ سٹوری کو احترم کیا تھا وہ بہت ہی زبردست اور پیک پوائنٹ تھی تو کیسے ہی اپنی سٹوری کو کانٹینیو کرتے ہیں آگے اس چیز کو دیکھنے ہمیں پارٹ ٹو میں کس طرح سے اشبہ کامیاب ہوتا ہے اپنی بلندیوں کو چھونے میں دوستو ہمیں دسمبر میں دیکھنے کو ملے گی دوستو اب باری آگیا ہے ٹوپ تھری موویز کے بارے میں جو کہ دوزارتیس میں ریلیز کی ج کو جو کہ اس آسکر ویننگ مووی کا سیکل ہے دوستو اس میں بہت ہی زبردست اور ٹائم لین کو اکسپور کیا جائے گا ڈیفرنٹ ڈیمینشن کو اکسپور کیا جائے گا اور کس طرح سے وہ اس کو ریپرزنٹ کرتے ہیں اس بار تو بہت مزہ آنے والا دوستو اس کا پارٹ ون بہت ہی آسن تھا دیکھتے ہیں پارٹ ٹو میں کس طرح ہی ہمیں دکھائے جاتے ہیں کس طرح سے سنومیٹو گرافی اور اینیمیشن ہمیں دکھائی جاتی ہیں تو دوستو یہ مووی ریلیز کی جاری ہے دو جن دو زیادہ تیس کو میں تو اس مووی کے لیے بہت زیادہ ویٹ کر رہا ہوں آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ہمیں دوستو نمبر ٹو پہ ہم نے رکھا ہے دا فلیش مووی کو جو کہن ڈی سی انورس کی طرف سے بہت پہلے آج جانی چاہیے تھی لیکن ازرہ ملر جو کہ اس کے لیڈ ایکٹر ہے انہوں نے بہت سارے مسئلے کریٹ کیے تھے بار بار کوئی نہ کوئی کرائم کیا تھا جس کی وجہ سے اس مووی کو ڈ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مووی بہت ہی زبردست ہے اور بہت ہی زبردست ٹائم گرنٹ کرے گی اور کنیکٹ کرے گی ڈی سی او کے فنیوچر کو اس کے پاس کے ساتھ کس طرح سے وہ اسٹریز کو لے کے چلتے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ مووی ہونے والی ہے آگے آنے والی موویز کے لیے جو کہ ڈی سی انورس کی طرف سے ہوگی تو جیمز کیمروز جو کہ ابھی ریسنلی اس کے پریزنٹ بنے ہیں انہوں نے بھی اس مووی کو بہت ہی اپریشیٹ کیا ہے تو ہو سک اگر سب کچھ ٹھیک تھاک رہا تو اس بار یہ مووی ریلیز کر ہی دی جائے گی سولہ جون دوہزار تیس کو امید کرتے ہیں اس بار ہمیں دیکھنے کو ضرور ملے گی یہ مووی دوستو اپنی رینکنگ میں نمبر ون کی طرف سے جانے سے پہلے میں آپ سپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ میری پرسنل لسٹ ہے جس کا میں بے سب سے انتظار کر رہا ہوں دوہزار تیس کے اندر موویز کا تو آپ کی جو پرسنل لسٹ ہے اس کو آپ کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اگر کو میں نے مووی مسکے تو اس کے بارے میں بھی آپ بتا سکتے ہیں تو دوستو ہم بات کرتے ہیں نمبر ون مووی کے بارے میں یہ ہے دا آٹ مین اینڈا ویسپ اس فرنچیز کی باقی جو موویز ہیں مارویل کی طرح سے وہ زیادہ خاص ایمپورٹنڈ نہیں تھی لیکن اس مووی کے وہ اس لیے ایمپورٹنڈ کہا جاتا ہے کیونکہ تینوز کے بعد جو بہت بڑا خطرہ آنے والا ہے وہ ہے کین کینڈ ڈینسٹی کو کس طرح سے ہمیں ریپرزنٹ کیا جاتا ہے مارویلز کنیمیٹک جنورس کے اندر یہ ہمیں دکھایا جائے گا اور آرنڈ مین اینڈا ویسپ یہ پہلی مووی ہونے والی ہے فیز فائیو کی کس طرح سے وہ اس کو ایمپورٹنڈ لی دکھاتے ہیں کیس طرح سے یہ وینجر سیکرٹ بار کے ساتھ کونیکٹ ہونے والی ہے یہ بہت ہی ایمپورٹنڈ کوسٹن ہمیں دیکھنے کو ملیں گے لوگ کی پارٹ ٹو کے لیے بھی یہ مووی بہت ہیمپورٹنڈ ہونے والی ہے دوستو یہ چھے فیبری کو تو یہ دبائی میں اور یو ا دوستو کیسے لگی آج کی ویڈیو ہماری اگر آپ کو پسند رہی تو ضرور لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور اپنی لیسٹ کو کمنٹ سیکشن میں دینا مت بولیے گا تھینکیو